رحمان الرحیم اسلام علیکم and welcome to لکمان انگلیش اکیڈمی اچھا ڈیو سورٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان ایر فورس کے اندر ایر مین کی جوب کے حوالے سے اور اس کے اندر آپ کی دو چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی جوب کب انانس ہوں گی دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہوگا اور تیسرا جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ آپ کے ٹیسٹ لیبس کے حوالے سے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو آپ کی ایر مین کی جوب کے حوالے سے جو کہ مینلی ایرو ٹریڈ ہوتا ہے جو کہ وائس کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا جو فیمل میڈیکل اسسٹنٹ ہوتا ہے یہ فیمل کے لیے یعنی گرلز کے لیے ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح سے یہ ہے جیسے پاکستان نیوی کے اندر ایف ایم ٹی برانچ تھی اسی طرح سے پاکستان ایر فورس کے اندر ایف ایم اے یعنی فیمل میڈیکل اسسٹنٹ یہ آپ کی جوب ہوتی ہے دوسری بات اس کی تیاری کے حوالے سے وہ ہم نے سٹارٹ کروا دی ہوئی ہے ہم اس کی تیاری جوب آنے سے پہلے ہی سٹارٹ کروا دیتے ہیں ہمارے پاس پورا سال سٹوڈنٹ جو اینا وہ تیاری کرتے رہتے ہیں تو آپ میں سے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اس کی تیاری کرنی ہے تو وہ اس کی ٹائملی تیاری سٹارٹ کریں اور اس کے بعد پھر جب آپ کی جوب آ جاتی ہے پھر ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے پاکستان نیوی کے اندر جب آپ نے اولین اپلائی کیا تھا تو آپ کو تقریباً تین ویک کا ٹائم مل گیا تھا میکسیمم کو تین ویک کا یا کچھ کو ٹو ویکس کا ٹائم مل گیا تھا اس کے اندر مشکل ٹو ویک بھی نہیں ہوتے دس دن کا یا بارہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ دس یا بارہ دن کے اندر کی تیاری پروپر نہیں ہو سکتی اس لیے ہم نے اس کی پہلے سے ہی تیاری سٹارٹ کروائی ہوئی ہے اور رہی بات ان کی جوب کے حوالے سے تو یہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو پچھلے دو تین سال کا میں نے سارے ایڈ آپ کو دکھائے تھے تو اس کے اندر یا تو ڈیسیمبر کے اندر پہ آ جائیں گی جوب یا پھر جنوری میں آ جائیں گی تو یہ ان کی ایکسپیکٹر ڈیٹ ہے اپنی تیاری ٹائم رہی سٹارٹ کریں جب بھی جوب آئیں گی پھر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہوگا تو بہر حال ایک اچھی اپرچنیٹی اس کو آپ مس نہ کریں سب سے پہلے ہم اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹری کی طرف آئیں گے اچھا یہ جو ایڈ ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوہزار تیس کا یعنی اسی سال کا جنوری کا ایڈ ہے یہ والا اور یہ ڈیسیمبر میں ایکچولی جوبز آنی تھی جو لیٹ ہو گئی تھی اور جنوری میں چلے گئی تھی تو اب یہ ایکسپیکٹرڈ ہے کہ دیسیمبر کے اندر اینڈ آف دیسیمبر آ جائیں گے یا پھر جنوری کے سٹارٹ میں آ جائیں گے یہ یہ نہیں کہ دو منت ہوتے ہیں جس کے اندر یہ جوبز آتی ہیں لیکن دو سال پہلے اگر آپ جائیں تو نویمبر میں بھی ایک دفعہ یہ جوب آئی ہوئی تھی بات اینی وی ہم اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹری کی طرف آئیں گے یہی آپ کا بلکل اسی طرح سے ہی ایڈ ہوگا جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اسی طرح سے بلکل یہ ایڈ ہوگا اور اس میں جسٹ آپ کی یہاں پر جو بیسک چینجنگز ہیں وہ لکھی ہوں گی تو وہ جہاں دوزار تئیس لکھا ہوگا وہاں پر دوزار چوبیس آج ہے بس اتنا فرق ہے تو اب بہرحال اس کے اندر ہم بات اگر کریں سب سے پہلے ایرو ٹریڈ کے حوالے سے تو یہ ہی آپ کا کرائیٹریہ ہوگا تو آپ کی جو ایج ہے وہ پندرہ سے بیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پی ایف این ڈی آئی کی بھی برانچ ہوتی ہے سپورٹس مین کی بھی برانچ ہوتی ہے اور خاتین میڈیکل اسسٹن یعنی فیمل میڈیکل اسسٹن تو اب اس میں دو تین چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے سب سے پہلی بات ہو یہ فیمل کے لیے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور بائیالوجی میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو فیزکس اور کیمسٹری ہے تو ان کے اندر بھی آپ کے مارکس کی جہاں پر ساری ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہونے چاہیے اور انگلیش کے اندر فورٹی ایٹ فورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے یہ سب کے لیے ہی فارمولہ آتا ہے یعنی کہ انگلیش کے اندر آپ کے جو مارکس ہیں جو کہ یہاں پر ایڈ کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہی ایڈ ہوتی ہے اس میں جسٹ آپ کی ڈیٹس چینج ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ اس کے اندر آپ کو سینڈ کر دی جاتی ہے اب جو اگلا سوال ہے وہ آپ کا ٹیسٹ لیبس اور ٹیسٹ پیٹرن کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ پاکسان نیوی کے نسبے ٹوٹلی چینج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چار قسم کے یہ پانچ قسم کے ٹوٹل ٹیسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کا انٹیلیجنس کا ہوگا جب یہ آپ نے پاس کا لیا تو پھر آپ کا انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جب یہ آپ نے پاس کا لیا تو آپ کا فیزکس کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا میت کا ہوتا ہے لڑکوں کا یعنی بوائز کا میت کا ہوتا ہے اور گرز کا یہ فیمل میڈیکل اسسٹنٹ میں یہ آپ کا بائیولوجی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ پرسنیلیٹی ٹیسٹ کے نام سے کہا جاتا ہے تو جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر جاؤب آتی ہیں ویب سائٹ پر یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا طریقہ ہم بتا بھی دیتے ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کی جو رول مسلپ ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ لیبس اور آپ کا ٹیسٹ پیٹرن لکھا جاتا ہے اب اگر ہم پیٹرن کے حوالے سے بات کریں اس کے اندر آپ کے نورملی ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں ایم سی کیوز زیادہ ہوتے ہیں پی ایف کے اندر اور اس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کو جو ٹائم ہے وہ تقریباً پچیس منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پچیس سے تیس منٹ کا ٹائم تو سم ٹائم یہ سیونٹی فائی ایم سی کیوز بھی ہو جاتے ہیں یہ آگے بھی اچھے ہو جاتا ہے جب آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو پھر آپ کا انگلیش کا سٹارٹ ہوگا اور انگلیش کے اندر آپ کے 32 35 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس میں ہاف ہاف ٹائم ہوتا ہے یعنی اگر آپ کا 30 ہوگا تو 15 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا اسی طرح سے اگر فیزکس کی بات کریں تو فیزکس کی اندر بھی 9 اور 10 کی فیزکس شامل ہوتی ہے تو اس کے تجاری بھی ہم کروا رہے ہیں انگلیش کی بھی کروا رہے ہیں انٹیلیجنس کی بھی کروا رہے ہیں اس میں بھی تقریباً آپ کے 30 تو 40 آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کو ہاف ٹائم دیا جاتا ہے میت اور بیالوجی کبھی بلکل اسی طرح سے یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو 30 تو 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کو ہاف منٹ آپ کو اس میں تیاری کے لیے دی جاتا ہے اس کے بعد جی بی آر ایس ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک ریلیجیس سینس آپ کی یا پرسنیلیٹی ٹیسٹ آپ کا تو اس کے حوالے سے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کی تیاری کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا میں سے جو سٹوڈنٹ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں کہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے